حالیلویہ ہماری کی دوستی کی اور ہماری زندگی میں آگیا تھا تجھے کیا بڑھاتا سوارت چھوڑ کے ہم جیسے پاپی کے لیے آدھا اچھا ہوتا تو ہمیں مرنے دیتا مگر تو یہ سہے نہ سکھا تو یہ نہ دیکھ سکھا تو نے اپنے اکلاو دل بیٹے کو گزتی پر گیا تاکہ ہمیں ایسے موت نہ ملے اس طرح نہ ملے اسی لیے یہ موت دنے ہم نے بیٹے کو دی اور ہمیں دی نہ جائے دی اپنے بیٹے کو ذلت ہمیں دی شورت دی دی اپنے بیٹے کو دکھ تکلیف ہمیں دی آنند اور شاہد اسی لیے ہم تد آمد تجھے دھنے بات دیکھوئے تیری آراد ہدا کرتی ہے اور تیرے ہم دوستائش کرتی ہے اور میری ساتھ ملے دھنے بات ہو دھنے بات ہو دھنے بات ہو دھنے بات ہم آلوھ았는데 دھنے بات ہم totally اور میں شوٹ کر رہ ہو ہمیں مہین الدہ بات لگا جنہوں نے اس چیز کو بھی بھیجاتا کہ میں کر پاؤں مگر سارے یوچنوں کو لیکن تھا آج کے لیے اور آج میں گا کے آپ دیکھ کے ہم دھنکہ ہوگے یاد تازہ کر دیا دوہزار سال پہلے اور دوہزار سال پہلے اگر ہماری یاداش اتنا تازہ ہوتا ہوتا ہے اور اس طرح فرو سکتے تو وہ خون بھی اتنا تازہ ہے جو اب تک چنگائی دے سکتا ہے گناہ کو پہنچ سکتا ہے اور ہم جیسے پاپیوں کو دوبارہ کھڑا کر چکتا ہے آمین 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 خوری تھوز اس دل کو مناتے ہیں پھر کس طرح منا کس طرح منا اور یہ ضروری ہے جاننا کہ ہم اسے کس طرح منا ہی tonight we watch the wonder of onely begotten son of God the eternal word of God and in the beginning with God آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک چیز ہم جو دیکھ رہے ہیں اور اشر یہ چیز ہے خدا کے بیٹا خدا کے اولاد ایک لوتا اولاد جنہوں نے کہا میری ڈائنی اور پیٹ اور ہمیں اسی کو دیکھنے والے ہیں جن خدا کی ایک لوتا اولاد ہے جس کے دوارہ سب کچھ سرشتی ہوا ہے یہاں لے کی تو سوشمہ چار ایک کی ایک جوہاں لے کی تو سوشمہ چار ایک 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 جون 1 1 1 2 3 چپٹر برسز 1 2 3 کتاب مقدس میں کہتا ہے اکتدا میں کلام تھا کلام خدا کی ساتھ تھا اور کلام خدا تھا ہندی بائیبل میں کرتا ہے یہ ہندی بائیبل کھول دیجئے اگر درانت آپ پارٹ کریں گے آدھی میں بچن تھا بچن اشور کے ساتھ تھا اور بچن اشور تھا that's the first like 1 1 آدھی تی باک کو باک کو اشور شاتی چھے ایباں باک کو اشور چھے پرد تاہاں تاہی آدھی تی باک کو چھے ایباں باک کو اشور ایباں باک کو اشور چھے تی نی آدھی تی اشور ایباں باک کو اشور چھے شاکنی تاہاں دارا ہوئی آچھے جاہاں ہوئی آچھے تاہاں کچھو اید تاہاں بیعتی رکے ہوئے نایے سب کچھ انہی کے دورا سرشتی ہوا ان کے بھگر کوئی بھی سرشتی نہیں جو آج تک دکھائی دے تھا اور آپ سب لوگ ہندی سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ہندی سمجھ رہے ہیں بغاری لوگ ہندی سمجھ رہے ہیں آمین دیدی اس پائی میکس پائی ہندی اس پائی ہندی اس پائی اور کی ان ایم بیٹھوی نایل کنیگلیش سب سے بڑی بات ہے خدا کی اولاد ایک لوتا اولاد خدا کی اولاد جو جلالی فے موسا جس کو دیکھنے کے لیے جن سے کہا تھا کہ تُو میرے شکل دیکھو تو تکی تُو مر جاؤ کی کی جلالی خدا ہے آگ ہے اور اسے آگ میں خدا کا جھلک دیکھ چکا تھا آپ کو لگتا ہے کہ اسی دل میں یہی خدا جو منوشہ لے کے روح دھارن کیا a god who stoops so down to dirt the dirty feet of his apostles a parmeshwar جو اتنا نیچے اترا کی اپنی جلے کے میلے پاؤ دھونی کے لیے تیار ہے ہم شروع کر رہے ہیں آج بچے stoop سلو اور چنانکہ بیوال the incarnate son of god اور آج کو اس جلالی خدا کو دیکھتا ہے جو خدا ہو کے منوشہ لکھ دھارن کی آتا ہے ہم اسے دیکھ رہے ہیں آمین ہم اسے دیکھ رہے ہیں the king of kings the lord of lord یہ وہی ہے راجہوں کے راجہ پربو کا پربو کمر میں چھوڑے سے کپرے بان کے اپنے چلے کے سامنے بھٹے میں ٹھیک چھوڑے سے کپرے بانے چھوڑے ہیں کیسا لگتا ہو کونے ٹاوال پہ بے سی سے شامھے راجہ دی ریز پربو دیر پربو ہاں ٹھوڑا سوچ دیجئے میک اپ آٹے میک اپکٹر اسے بانائیے جائن میں ہم تو جب کسی انسان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایک چھوڑی تو بنا لیتے ہیں گلدہ سے چھوڑی تو بنا لیتے ہیں انسان کو بدلام کی جبی ہو جاتے ہیں تھوڑا بدلام سکتے ہیں تو اچھا بھی بنا لیتی تو میں جو کہہ رہا اس کا چھبی بنائی ہے جلالی خدا جس کو موسا نے موت دیکھنے کیلئے کہا موت ہوگا وہ گھجنا دیکھ کی ان چیلوں کے سامنے جو تھوڑے بادیوں نے دھوکا دیا تو میں کہہ کہ ہوتھو کا باز کے سامنے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ کچھ باتیں جو پرمیشت سبی سے میں کچھ اور لڑ رہا تھا اس نے نوکر کی رکھ پکڑ دیا جو خدا جلالی خدا ہے جس کے باتوں میں سامن ہے جو بول کے سرشتی کیا ہے اور بول کے طوفان کو روکا ہے یہ گھٹنا ٹیک کے یہ پانی ڈال رہے ہیں نوکر بن کے ترکین میلز بیفور دی سبجکٹ ترکین میلز بیفور دی سبجکٹ اپنے جو پرجا ہے جو اس کی سبجکٹ ہے سبجکٹ ہمیں ہندی بود بید ہے مجھ کو پریفر اپنی ان کے وشہ ان کے جو وشہ ہے انہی کے سامنے گھٹنا ٹیکا ہمرا تو پرہول بیشا گست انہی کے سامنے گھٹنا ٹیکا جو پھول دھو دیتا ہے جو جب کہی جاتا ہے تو لوگ پھول برساتے ہیں اور پاہ دھو دیتا ہے آج ہم لوگ ایک پہلا گھرو سے مل گئے جو اپنے شششے کے پاؤں دھوڑا ہے دنیا اس طرح کام نہیں کرتا دنیا کے کام کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے پیرمیڈ جانتے ہیں جب پیرمیڈ راجہ نے بنایا تھا یہ ایک چیز کے لیے بنایا تھا وہ اپنے محل سے بھی زیادہ بارا پیرمیڈ بنایا کیوں محل میں اپنے سامرد دکھانے کے لیے اب چاہتے ہیں شاہر جان نے اپنے مکان سے بھی بڑا تاج محل بھی اس کا بھکار نہیں ہے مگر تاج محل ہے وہ یہ دکھانا چاہتا تھا میرا پیار ممتاز کی بھی ہے جو کھڑا ہے پیرمیڈ راجہ جو سب سے بڑا راجہ تھا اس نے اپنے قبر سب سے بڑے بناتے تھے زندہ رہتے میں قبر بنانا شروع ہو جاتے تھے اور پیرمیڈ تھا سامرد کی بات آج تک انسان سوچتے رہتے ہیں وشیشک سوچتے رہتے ہیں آرکیٹیکٹ سوچتے ہیں کہ یہ پیرمیڈ بنا کیسے کیونکہ بھاری بھاری پتھر اوپر تک اٹھایا گیا کیسے سوچنی بھلی بات ہے اور یہ ان کے اکن دیمان سامرد اور دولت اور دنیا دولتمند لوگ چلاتے ہیں مگر یہ کیسا دولتمند ہے چیتنے میچے ہو جا رہے ہیں بات یہ ہے کہ کچھ کچھ چیز ہمیں جاننا ضروری ہے the top is the intellectual the powerful the richest جو دھنی ہے وہ اوپر ہے the intellectual جو اچھا سوچتا ہے وہ اوپر ہے standard زندگی کا یہی ہے کہ جو دھنی ہے جس میں سامرد ہے وہی راج کرے گا وہی راج کرے گا and the bottom is the weak the poor the powerless and the vulnerable نیچے میں گھور ہے گرید ہے دولپل ہے again نیچے میں اور یہ لوگ انہیں چلائے گا یہ لوگ انہیں چلائے گا the immigrant and the refugees جن کے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے یہ دوسرے دیشہ ہے یہ سب نیچے بڑھ کے لوگ ہے unemployed, destitute mentally ill physically disabled uneducated exploited expressed without power with no voice جن کے پاس آواز نہیں ہے بولنے کی جو آپائج ہے جو دکھی ہے جو ٹوٹ چکا ہے جو دماغی حرم سے ٹھیک نہیں ہے یہ نیچے بڑھ کے لوگ ہیں یہ نیچے بڑھ کے لوگ ہیں انہیں کوئی دیکھتا نہیں ہے انہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے آپ اس ہی چار کو یاد رکھے گا جو آپ کو بہت دیتا ہے مگر آپ اس گریب کو کبھی یاد نہیں رکھ پائے تو ایک گریب کا شکل یاد کیجئے جس کو آپ نہیں دیا تو آپ تھوڑے پیسے دیکھیں آپ نے آپ کو دانی سمجھتے مگر اس کے شکل بھی یاد دے یہی تو فرق اور آپ جب ہوں بچوں کو دیکھتے ہیں مسیح نے سارے چیز کو اوڑا اولاد اولاد دیا اس نے یہ جو پیرمیٹ جو سامڑ تھا وہ سب سے چھوٹی چیز بنا دی وہ اتنے بڑے ہو کے taking the place at the feet of his disciple taking the place that the least and the lowest اس نے ایسا جگہ چل لیا جو سب سے چھوٹا وہ جا سکھ کب لوگ کرتے ہیں داسوں کا داس بلتے ہیں خدا کے داس لئے داسوں کا داس can you imagine Jesus servant of the servants آپ کے کھر میں جو کام کرتے ہیں اس کے کھر میں اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہی بات ہے داسوں کی داس we never thought of this یہ ہم لوگوں کے دماغ میں تب ہی نہیں آیا کہ پربو داسوں کا داس کر گیا اور آج کہیں نہ کہیں stooped to align himself with those at the bottom ایسا جگہ کھڑا ہو گیا جو لیچے ورک کے لوگ ہیں بدنام لوگ ہیں دکی ہے ٹوٹے ہوئے ہیں بے سہارا ہے نمنے ورک کے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تاکہ تم کھبراؤ مات اٹھانے والا مہ ہو تمہیں اٹھانے والا مہ ہو اسی لئے اسے اطلاع نیچے اترنے پڑے تاکہ نیچے والے لوگ کو اپر اٹھایا جاؤ پترس اس بات سے ناراست تھا پترس نے کہا پرہو نہیں پرہو تو میرے پاہ مدھونا نہیں پرہو تو میرے پاہ مدھونا he was he never was willing that you will touch my feet جہاں لے کے دوستو سے بچار تیرہ کے آرٹ اب میٹھے سے پہ فائدہ بھی نہیں ہے یہ بچہ کیکہ یہ بچہ انہاریٹی فارم ہے اور یہ ہے اب اپنا ماہی کھول کے ہی نکیے پیتور تہاکے بولینے اپنی ککھنو امار پاہ دھویا دیگن جیسو اتھار کھریا تہاکے کھلیں جو دی تمہا کے دھونتو نا کری کابے امار شہی تمہار کونہ امشن آئے he just said do not wash my feet if you wash me do not wash my feet then the lord said if i do not wash your feet you and me there is no harmony you do not belong to me because somewhere or the other kaheena kahe he does not understand the kingdom of god which jesus has come to inaugurate and proclaim پترس یہ نہیں سمجھ رہا تھا جو مسیح کرنے والا تھا جس چیز کی ادھگھاٹن مسیح کرنے والا تھا اس ادھگھاٹن کے بارے میں وہ اسے سمجھ بھی نہیں رہا تھا وہ ادھگھاٹن یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ سورغ راج کس طرح چل رہا ہے وہ سورغ راج کو گھوشنا کر رہا تھا in the first will be the last and the last will be the first کہتا ہے جو آگے ہے وہ پیچھے جائے گا اور جو پیچھے ہے وہ آگے آگے آمین یہ ان خاطن ہو رہا ہے کہ آگے پیچھے ہو کر دیا جائے گا پیٹر does not see that this is the kingdom پترس یہ دیکھ رہی بات تھا کہ راج یہ ہے وہ کچھ اور سوچا تھا مگر راج کچھ اور ہو گیا جب وہ مسیح کرنے والا تھا وہ جلان دیکھ رہا تھا he would see miracles after miracles so he thought something great going to happen اس نے دیکھا دوفان کو روگ دیا اس نے دیکھا وہ جو کام کر رہے تھے مچھلی پکڑ رہے تھے وہ مچھلی انہوں نے نکال کے دیا جب مچھواری کیے تھے اور یہ لگڑی کے مستری there's a two difference اور پھر یہ بھی مچھلی پکڑ کے اسے دکھا دیا تو ساتھ ملوم ہے کہ یہ استاد ہے یہ ہر ایک چیز میں استاد ہے that's کیا وید ہے یہ ہر ایک بیماری کے علاج ہے اب آئیچ کے لیے آیا علاج ہے اندھے کے لیے علاج ہے گمگے کے لیے علاج ہے اور پھر دیکھا مردوں کے لیے علاج ہے کہ مردوں بھی اس کے باتے سننے رہے تھے مردوں بھی اس کے کام کرنے لگے پھر انہوں نے دیکھا کہ توفان بھی سننا شکریہ سنگی انسان کے اوپر بس کے بات نہیں ہے پرکیتی کے اوپر بھی حکومت چل رہے ہیں ان کی not only that it is even the whole environment the whole world everything is under his control تو پترس نے سوچا بہت بڑے کچھ ہوگا ایسا بڑا سبشیت میرے پاہو نہیں چھو سکتا کیونکہ یہ بہت بڑے انسان ہے اس نے یہی سوچا کہ کچھ بہت بڑے بنے والے والے یہ راجہ بن جائیں گے اور ہم کہیں نہ کہیں واہ کہیں نہ کہیں ہم آ جائیں گے ہم پرجا بن جائیں گے سناپتی بن جائیں گے ہمیں جگہ ملے گا اور یہ بات لے کے چیش کے بیچ میں چل رہے تھے کون رہا بیٹھے گا انہیں یہ نہیں مالک تھا کہ یہ بھی سوڑی پہ چلے گا اور پترس کو بھی سوڑی پہ چلنا ہے انہیں یہ نہیں مالک تھا پلی دان کے دوارہ ہی سب کچھ سمبت تھا اور آکھ جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں there is no second or third class citizen in the kingdom of heaven اس ورگ راج میں پہلے ورد دوسرے ورد اور تیسرے ورد کے لیے کچھ نہیں ہے کیونکہ سوڑ راج میں سب کچھ سمان ہے اور پربو اسی چیز کا وہ خاتن کر رہے تھے کہ میں کھول رہا ہوں کہ سب کو سمان ہوگا راجہ براجہ سب ایک ساتھ کھرے رہیں گے اور اس میں اوچی نیچ جاتبات کچھ نہیں ہوگا اور دکھ کی بات ہے ہم جاتبات بنا لیے ہم اپنے آپ پہ جاتبات بنا لیے ہم اپنے آپ پہ بٹے ہوئے ہیں مسیح نے ایک سماج نکالا ہم نے اسے تو ہزار پیس سٹ بنا دیا یہ اپنے اونی ون ڈینومی نیچن ڈینومی نیچن ڈینومی نیچن ڈینومی نیچن ڈینومی نیچن کان آئی تو آئی بھی پانا نہ دا ایک دوسرے کے ساتھ آکے ملا کے چلنے کے لیے بھی ہمیں سامن پر لیے ایک دوسرے کے ساتھ کلم ملا کے چلنے کے لیے نہیں رہے تم نے کیوں دیا تم نے روٹی کیوں دیا اس کا بارٹیزم نہیں ہے اس کا یہ نہیں ہے ہم صرف ریتی نواز جانتے ہیں نیام جانتے ہیں اس دن بھی نیام تھا اس عورت کے لیے کہ بیوشیاریوں کو پتھر سے مارا جائے مگر نیام کہاں چلے جب یہشو مسیح کے سامنے تھے انہوں نے کہا نیام بالن کرو برے نیام کے لوگ ہیں نیام بالن کرو پہلے پتھر وہی مارے جو گناہ نہیں کیا سب نے ٹھیک دی کیونکہ سب نے نیام توڑ چکا تھا آج زندگی کا رکھ الگ ہے مسیح سب کچھ بدل رہا ہے سب ورد the pyramid of the power and turn it upside down and replace it with the image and the body of his body اسے سب کچھ اٹھا کر دی اور کرنے کے بعد ایک نئی چھبی دی مسیح خود کی چھبی دی رامل ییشو مسیح کی چھبی دی اور جو چھبی ہمارے زندگی کے لیے ہے Jesus insisted on glowsing پیٹر's feet not because he instituted a new ritual اس نے کہا رہا تھا کہ میں پاؤ دھاؤں گا میں پاؤ دھاؤں گا وہ کہہ رہا تھا کہ میں دھاؤں گا مگر یہ کوئی نیام بنانے نہیں چاہتا جس طرح ہم کر رہے ایک دوسرے کا پاؤ دھاؤں رہے ہیں اور جسی کے پاؤ دھاؤں ہوتا ہے نو بات تو یہ ہے مسیح یہ نیام نہیں بنانا چاہتا پاؤ دھاؤں گا مسیح یہ نیام نہیں بنانا چاہتا مسیح صرف یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اگر میں پربو ہو کے داس بن سکتا ہوں تو تو ہی کہاں جانا چاہیے آمیں تو اگر کوئی اپنے آپ کو پربو سمستر کسی کا پاؤ دھاؤں گا تو بھئیہ وہ اس کا داس بن جاتا ہے اور اس کا سیوہ کرنا چاہیے جب ہمیں اس سیوہ کے دھاؤں ہی نہیں ہے ہم سیوہ کرنا نہیں چاہتے تو پاؤ دھاؤں گا نو ٹانکی کیوں کیوں پاؤ دھاؤں گا نو ٹانکی کیوں پاؤ دھاؤں گا کیوں پاؤ دھاؤں گا کیا دکھانا چاہتے کی میں یشو مسیح ہوں یا تو میں یشو مسیح کے راہ میں چاہ رہا ہوں مسیح نے اسے ریتی دیواز نہیں بنایا but it was a part because he wanted to demonstrate the essential message of love تو دکھانا چاہتا تھا کی پیار سیوہ سے شروع ہوتا ہے اور میرا سیوہ اسی سے شروع ہوتا ہے تمہارا مہلا پاؤ میں دھاؤں تمہارا مہلا پاؤ میں دھاؤں کیا دھاؤں سے تمہتا دیر نہ پاک زندگی جیا میرے جانے کے بعد تم پاک راستہ بے چلوں گے اسی لئے میں تمہارا پاؤ دھاؤں گے اللہ 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 you're going to walk in a new way so that is why your feet needs to be washed تم جس راہے میں چل رہتے ہیں وہاں تمہارے زندگی دامن مہلا ہو چکے ہیں تمہارے قدم مہلا ہو چکے ہیں مسیلے پاؤ دھاؤں گیا میں بھی تو چاہوں جس کے پاؤ دھاؤں جائیں وہ نئے قدم رکھیں یہ ریواز ہے مسیلے دکھا تھا مگر سوچ کچھ اور تھا ہم نے سوچ کو پھیک دیا ریواز کو لے کے بیٹھ گئے ریواز ذریعتی ریواز کو لے کے بیٹھ گئے اور آج کی بارک مشہ یہی ہے کہ پرمیشور یہی کہنا چاہتا ہے اللہ سپیٹر اللہ سپیٹر اللہ سپیٹر اللہ سپیٹر we can grasp this he will have no part in the place of the new community of the body of christ رب کہتا ہے اگر تُو میرے ساتھ نہیں دیتا تو تُو میرے ساتھ ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ نیا دہ میں بنا رہا ہوں مشواسی کے دہ میں میں یہ نیا قوم بنا رہا ہوں مشواسی قوم بنا رہا ہوں میں پرانا اسرائیل نہیں بناوں گا میں نیا اسرائیل بناؤں گا میں پرانا کہنا نہیں بناوں گا میں نیا جڑوزا نہ بناوں گا تمہانے لئے ہمیں کھانیوں جڑوزا لے اللہ علیہ اور اس لئے جب ہم بچن کو دیکھتے ہیں تو بچن ہمیں آگے لے کے جاتا ہے اور بچن اس چیز سے ہمیں واقف کراتا ہے میں کھانے لے تین کے پندرہ تین کے پندرہ کے کے پندرہ اب کیاں کے پندرہ میک بینگ دڑب راہنا میک عون راہے ق�물 ہے جمال کو یہ چھوٹا کیلئے کوئی بھی کام کر دو چھوٹے انسان کے لئے کچھ بھی کر دو جو اس کی ضرورت مگر ہم اس چیز کو نہیں سمجھے ہم ریواز کو بکل نہیں کیونکہ ہم ریتی ریوازیں لوگ ہیں اس سے باہر تو آ نہیں سکتے تو پربو نے کہا I set an example just as he lent before the saavir so he to kneel before one another rendering love service اسی طرح جس طرح وہ گھٹنا ٹکا اسی طرح ہم بھی ایک دوسرے کے سامنے گھٹنا ٹکے یہی پیار کی عبادت یہی پیار کی عبادت ہے ایک دوسرے کے سامنے جب کوئی آپ کو کچھ کہتے ہیں تو چھوڑ دیجئے گھٹنا ٹک دیجئے گھٹنا ٹک دیجئے چھوڑ دیجئے آپ کو لگتا ہے آپ پہنے سے سننے گا کہ انسان خدا کا کلام سن کے نہیں پڑی بڑھتا نو تو تو آپ کے باپ تو کوئی بات ہی نہیں ہے جب ہم کلام کو دیکھتے ہیں تو یہ ضروری ہے as jesus gazed into the eye to the beholder your dignity and your worth so we are so we are to gaze the eye of the lost forgotten the poor marginalised چھوڑ دیجئے جس طرح مسیح ہر ایک کے آنکھوں کو ردائی کو دیکھتا ہے اور پرک لیتا ہے اسی طرح ہمیں بھی دوسرے کو ردائی کو دیکھنا ہے پرکتا ہے اور انہی کے ساتھ بہی کرنا ہے جو اس کے زندگی کی کلز ضرورت ہے آپ کو کبھی لگتا ہے دوخیاری کو کبھی ٹھیک سے دیکھا نہیں کبھی کوئی ہاتھ بڑھاتا اب اس کا شکر بھی نہیں دیکھتے دو پانچ روپے اس کا ہاتھ میں رنگو کر کبھی اس کے طرح دیکھا دیکھا آپ نے جس کے کیا ضرورت ہے کبھی اس کے طرح پوری طرح دیکھا کہ اس کی کیا کمی ہے سمجھ نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے خدا آپ کے پاس سمجھ ہوگا یہ بات ہمیں سکھایا نہیں گیا تھا ہمیں سکھائے گیا تھا کہ کسی کو دیکھو اس کی مجبوری کو سمجھو اور پھر اس کے ساتھ دیکھو کیونکہ خدا بھئی آپ کو دیکھتا ہے آپ کو مجبوری بھی دیکھتا ہے اور پھر آپ کے ساتھ بھی دیتا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ ہمانے ہی کرتے ہمیں دیکھنا ہے ساتھ دینا ہے آپ کے زندگی میں جو شامل ہے کبھی اپنی اس کو دیکھا اس کے دکھ کو دیکھا اس کا پریشانی کو دیکھا اور ساتھ دیا ہم دیکھتے ہیں دکھ دیکھتے پریشانی دیکھتے پھر مزاگ بنا دیتے ہیں شیطانی یہ کرتا ہے مگر خدا پاپیوں سے پاپی کو دیکھتا ہے سمجھتا ہے ساتھ دیتا ہے اور پویتر بنا کے چھوڑ دیتا ہے یہی کام تو پربو نے کہا کہ یہی سے تم بھی شروع کرو نیچے سے شروع کرو کام ہر کام نیچے سے ہی ہوتا بھائی کوئی مقام اوپر سے کچھتی نہیں بن کے پھر نیچے نہیں ہوتا کوئی اتنا تو گدھا نہیں ہے کہ پہلے پر چھتی بنائیں پر پھر نیچے چھوڑ دیتا ہے سب نیچے چھوڑ دیتا ہے پربو بھی کام شروع کیا نیچے سے ہی کام شروع کیا نیچے سے ہی کام شروع کیا نیچے چھوڑ دیتا ہے اور آج کہیں نہ کہیں پر میشتر کی کلام کو چرنا چر رے just as he washed their feet so we are to touch the lowly the kindness and the gentleness lifting them up to their feet so that they may stand with you in freedom and dignity before the God who created us and redeemed us اٹھاؤ آپ نیچے پر کے لوگ کو لیاو سب کو جو نہیں آ پاتا میرے میچن میں ایک اور ہوتی میں دل میں رہتی تھی میری موسیقی